شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عجیت دینے والا گناہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو تقلیب دینے والا گناہ ہے یہ جو ہے سعی بخاری روایت ہے حضرت موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقلیب دے بات سن کر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولادیں پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں آفیت میں رکھتا ہے اور وہ روزی بھی دیتا ہے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر تکلیف دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ شرک ہے وہ کیا ہے وہ شرک ہے یعنی کہ اور اللہ اس پر دیکھیں کتنا صبر بھی کرتا ہے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو عیسی علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں اور اسی طرح دوسروں کو کیا معلوم کس کس کو اللہ کا شرک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ میں شرکت کرواتے ہیں یہ بھی فلاں غولات دے دیتے ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں یہ بھی رزق دے دیتے ہیں یہ بیماری کو دور کر دیتے ہیں فلاں تعویزات کے اندر کوئی شرک کر رہا ہے کوئی قبروں کے اندر جاکہ شرک کر رہا ہے تو یہ تمام چیزیں گیر اللہ کے سزدے کیے جا رہے ہیں ان کو چڑھاویں کھانے کیے جا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں حالانکہ یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ تقلیت دے والے چیز ہیں جبکہ وہ اقرار بھی کرتے ہیں یہ تو یہ مسلم کی ہم بات کریں یا یہود و نصرہ کی بات کریں کہ وہ جو ہے جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا اسی طرح جو ہے یہود نے کیا کیا کہ عزیر علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا لیکن ہم دیکھیں مسلمان بھی بیٹا تو قرار نہیں دیتے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو لیکن اللہ کی جگہ جا کر جو بجر چکے ہیں ان کو بھی ان کا شریک بنا دیتے ہیں اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ یہ گناہ کے کام ہے اور اللہ کیا کرتا اللہ کو سب سے ادھا تکلیف دے اس چیز سے ہوتی کہ اس کے ساتھ میں اس کے کام میں اس کی جات اس کی صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے عبادت یعنی عبادت میں کیسے اگر دعا کرنا گیر اللہ سے کسی چیز کو مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا دعا دعا کرنا بھی کیا ہے عبادت صحیح ترمیز کی روایت ہے روایت ہے کہ دعا عبادت ہے دعا عبادت کا مقز ہے تو یہ دعا بھی عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی اگر ہم عبادت کریں اور ان سے دعا کریں ان سے کچھ مانگے جو مانگنا اللہ سے چاہیے چاہے وہ اولاد ہو چاہے رسک ہو چاہے تکلیف ہو چاہے بیماری ہو کسی بھی چیز کے اندر مانگے تو یہ شرک ہوتا ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ تقلیف دے گجرتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ تقلیف سے چیز دے لیکن پھر بھی ہم دیکھیں کہ اللہ تو ہے رحمان اور رحیم ہے اتنا کرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کو روزی بھی دیتا ہے اور آفیت بھی دیتا ہے لیکن یہ سب سے زیادہ تقلیف دینے والی چیز شرک ہے موسیقی